موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے تیویس اکٹوبر کی ٹاپ ٹین نیوز مسجد الحرام میں نمازیوں اور موتمرین میں دس ہزار چھتریاں تقسیم حکام کی جانب سے آپ کی چھتری آپ کے ہاتھ میں نام سے پروگرام کیا گیا شروع ظاہرین کو دھوب سے بچانے اور بیت اللہ میں نمازیوں کو عبادت کی انجام دہی سہولت فراہم کرنا اس پروگرام کا مقصد کوئیت میں نمازیوں کے درمیان سوشل ڈسٹنسنگ کی پابندی قتم عرب میڈیا کے مطابق کورونا کیسس میں کمی اور ویکسینیشن میں تیزی کے سبب پابندیوں میں کی گئی نرمی کوئیت کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی اتوار چوبیس اکٹوبر سے مکمل طور پر کھول دینے کا کیا گیا فیصلہ نیوزیلینڈ کی پرائم منسٹر جیس انڈا آڈن کی پریس کانفرنس کے دوران زلزلے کے جھٹکے 5.9 کی شدت کے زلزلے کے جھٹکوں کے باوجود جیس انڈا آڈن پور اعتماد رہی اور صحافیوں کے سوالات کے دیے جواب پریس کانفرنس کے دوران زلزلے کے جھٹکے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل حج ادا کرنے کے خواہش مند بھارتی افراد کے انتقاب کا عمل حج دوزار بائیس کا اول نومبر میں ہوگا سرکاری اعلان یونین منسٹر مختار عباس نقوی نے کہا آزمین کو ڈیجیٹل ہیلتھ کارٹ مکہ مدینہ میں خیام کرنے کے عمارت ٹرانسپورٹ کے معلومات بھارت میں ہی کیے جائیں گے فراہم بتایا حج دوزار بائیس ہوگا سو فیصد آن لائن وڈیجیٹل پیٹرول ڈیزل ڈیس پیاس و دیگر چیزوں کے بعد اب عوام کو مہنگائی کا لگنے والا ہے ایک اور ڈھچکا ہر روز استعمال کی جانے والی عام چیز ماچیس کی قیمت ہوگی مہنگی چودہ سال بعد ماچیس باکس کی قیمت ہوگی دگنی یعنی ایک روپے کے وجہے اب دو روپے کرنا ہوں گے ادا دہلی تشدد معاملے میں گرفتار جین یو کے سٹوڈنٹ شرجل امام کی زمانہ ترزیق قارج شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے اے اور این آر سی کے احتجاج کے دوران شرجل امام پر اشتیال انگیز تخاریر کرنے کا ہے الزام ٹویٹر پر راجہ سنگھ کی منسٹر کے ٹی آر سے اپنی گاڑی بلٹ پر حلقے گوشہ محل اور پرانے شہر کا دورہ کرنے کی خواہش راجہ سنگھ نے کہا اس دورے سے پتا چل جائے گا کہ ترخی کیسے ہو رہی جوابی ٹویٹ میں منسٹر کے ٹی آر نے راجہ سنگھ سے کہا بڑھتے پیٹرول کی قیمتوں پر عوام کی رائے لینے پیٹرول پمپ کیوں نہیں جاتے کیٹی آر نے کہا جملہ بند کرے کام سے دل جیتے وائی ایس سار تلنگانہ سپریمو وائی ایس شرمیلہ کی یادرہ چوتے دن میں داقل شرمیلہ نے ٹی آر ایس پر ظاہر کی شدید برہمی کہا حکومت کے دعوے صرف برائے نام ریپ کے واقعات پر کیا تشویش کا اظہار خواتین کے تحافظ پر کہا رات کے اوقات میں خواتین کے علاوہ لڑکیاں بھی محفوظ نہیں تلنگانہ کے زلہ سوریہ پیٹ میں ایک مکان میں لگی آگ کسان کی علماری میں رکھے دس لاکھ روپے کی رخم جل کر قاکستر بتایا گیا لکشمیہ نامی ایک کسان نے حال ہی میں اپنی آرازی کو فروخت کر یہ رخم کیتی حاصل اپنے دس لاکھ روپے کے نقصان سے کسان کو لگا صدمہ بندروں سے کھیت کو بچانے تلنگانہ کے زلہ ورنگل کے اوپر پلی میں کسانوں کا انوکھا کارنامہ اصلی شیر کی طرح نظر آنے والے رکھے گئے شیر کے کھلونے کھلونے رکھنا ہوا فائدہ مد نقلی شیر کو دیکھ کر بندروں کے جھنڈ فرار کھیت بچانے میں کامیابی حاصل یہ تھی ٹاپ ٹن نیوز کی دس اہم خبریں نئے یوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیر ضرور کریں اور دیکھتے رہیے بی بی این چانل